ایسان نبا کے متعلق معنی صاحب کا درس میں عرض کیا تھا کہ وہ حق و باطل کی کشم کش جس کا سلسلہ ادراز حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آ کر وہ یوں کہیے کہ آخری مراحل میں داخل ہوا اور حضور کی خود زندگی میں وہ تئیس سالہ زندگی نبوت کی اس میں بھی یہ پھر آخری ادوار میں یوں نظر آتا ہے کہ یہ آخری جو صورتیں ہیں قرآن کریم کی بالخصوص انتیسویں اور تیس انتیسویں اور تیسویں پارے کی تو یہ اس کشم کش کے جو آخری مراحل تھے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان سے متعلق تھیں اور اسی کے لئے پہلے میں نے کہا کہ یہ تیسویں پارے آخری پارے کی جو آیت پھوئی اما یتسالونا عن النبع العظیم میں نے کہا تھا کہ یہ نبع العظیم جو ہے یہ وہ انقلاب عظیم ہے جو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے رفاقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں برپاہ ہونے والا تھا اس کے متعلق ویسے تو تفصیلا میں نے ارز کیا تھا یہ ایک لفظ نبع جو ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے عربی زبان کے روح سے دو مادے ہیں آپ کو اب معلوم ہے کہ عربی زبان تو چلتی ہی مادنوں کے سر پہ ہے یوں سمجھئے یہ پودنوں کی جڑے جیسے ہوتی ہیں ایک تو ہے نون بے اور حمزہ اور ایک ہے نون بے اور واو نون بے اور حمزہ جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں خبر اور اسی سے جو لفظ نبی بنا ہے اس کے معنی خبریں دینے والا یہودیوں کے حیکل میں ایک منصب تھا پروہت تھا ایک وہ قسمت کے حال بتایا کرتا تھا پیش گوئیاں کیا کرتا تھا خبریں دیا کرتا تھا تو اس کا مقام بہت بلند تھا قسمت کا حال بتانے والا اس کا تو مقام بلند ہوتا ہی ہے تو اس کو نبی کہا کرتے تھے وہ پیش گوئیاں کرنے والا اس کا ترجمہ ہوا اس کا ترجمہ جب اگریزی زبان میں ہمارے ہاں ہوا تو نبی کو پروفیٹ کہنے لگے اور نبوت کو پروفیسی تو پروفیسی تو آپ جانتے ہیں پیشین گوئی کو کہتے ہیں تو پروفیٹ پیشین گوئیاں کرنے والا اس کا منصب یہ آگیا قرآن کریم نے یہ جو لفظ اپنے ہاں استعمال کیا ہے یہ نون بے واو کے مادے سے ہے اس کے معنی ہوتا ہے مقام بلند پر کھڑا ہونے والا اور یہ عجیب چیز ہے صرف ایک لفظ سے ہی یہ پتہ چلتا ہے کہ مقام نبوت کیا ہے اور منصب نبوت کیا ہے اور اس کی عملی تشریح تو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا پہلا پیغام قرآن کے سامنے پیش کیا ہے تو اس کا انداز آپ دیکھئے کس طرح سے جسے کہتے ہیں عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبار سے مشہور و مقبول تھے تو ان کی آواز کی اوپر یہ پریش بھاگے ہوئے وہاں چلے آئے کہ ایک امین کی آواز ہے معلوم نہیں وہ کیا کہنا چاہتا ہے تو گوئے نبوت سے پہلے ہی یہ مقام تو یوں حاصل ہو گیا ہوا تھا بہرحال وہ آئے تو آپ نے یہ فرمایا کہ اگر میں تم لوگوں سے کہوں کہ اس پہاڑی کی دوسری طرف ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے اور تم تباہ ہو جاؤگے تو کہو تم میری بات مانو گے تسلیم کرو گے اسے کہ میں ٹھیک کہتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تسلیم کریں گے ایک تو یہی بات تھی کہ حضور امین اور صدیق تو تھے ہی انہوں نے کہا اس لیے کہ آپ اس مقام پہ ہیں جہاں سے آپ دوسری طرف بھی دیکھ سکتے ہیں اور ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں اور ہم اس مقام پہ ہیں جہاں ہم صرف اس طرف دیکھ سکتے ہیں دوسری طرف نہیں دیکھ سکتے تو نبی وہ ہے اس مقام بلند پہ وہ کھڑا ہوتا ہے جہاں ایک طرف وہ عالم عمر کے متعلق معلومات ذہی کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے اور پھر ان کو وہ کنوے کرتا ہے عالم خلق کی طرف اس اعتبار سے یہ پہاڑی کی یہ سمت ہو گئی تو نبی عکم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے پہلے ہی پیغام میں نبوت کے معنی واضح کر کے رکھ دیئے تو ہمارے ہاں نبوت پیشگوئیاں کرنے والا یا پروفٹ نہیں ہوتا لیکن ہماری بدقسم تھی جتنے ترجمے آپ لیں گے انگریزی زبان کے قرآن کریم کے نبوت کو پروفٹ نبی کو پروفٹ نبوت کو پروفیسی پروفٹ محمد پروفٹ محمد حریک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی زبان پہ آپ سنیں گے کوئی نہیں یہ سوچتا کہ یہ ہم کس چیز کا ترجمہ کر رہے ہیں ہم تو یہودیوں کے نبی کا یہ ترجمہ کر رہے ہیں یہ تو مقام ہی اور ہے اس مقام کے لئے تو بہرحال میں نے جب سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رقم کیا تو میں نے اس کا نام میراج انسانیت رکھا تھا بلند تری مقام میرے ذہن میں یہی آ سکتا تھا اگرچہ حضور کا مقام تو اس سے بھی بہت بلند ہے کہیں بہرحال قرآن کریم کی روح سے جہاں نبی کے متعلق لکھر آئے گا تو وہ پروفٹ نہیں ہوگا پروفیسی کرنے والا نہیں ہوگا پیشینگوئیاں کرنے والا نہیں ہوگا بلکہ وہ انسانیت کے مقام بلند پر کھڑے ہونے والا ہوگا یہ پروفیسیز پیشینگوئیاں ہی تو ہیں جس نے مرزا غلام احمد جیسے کو نبی بنا کے رکھ دیا وہ اپنی نبوت کا سارا مداری پیشینگوئیوں پر رکھ رہا ہے دیکھئے یہ پیشینگوئی پوری ہوئی وہ پیشینگوئی پوری ہوئی اگر جیسے پیشینگوئیں یوں ہی ہوتی ہوں کہ زلدلہ آئے گا طوفان آئے گا سلاب آئے گا سارے ادھےڑوں کم کرنے والا لیکن مدار ہے نبوت کا پیشینگوئیوں پر کہاں سے یہ بات آئی وہی پروفیسی جو تھی اور بات آگے چلی گئی اس نے تو ساتھ اپنے لئے نبوت کا دعویٰ کیا باطل جو تھا آپ کے ہاں جتنے یہ بڑے بڑے آلیاء کرام ہیں ان کی کرامات میں بات ہی یہی ہے کہ وہ ساتھ آنے والے حالات کا بہتا بتا دیتے ہیں قسمت کا حال بتا دیتے ہیں غیب کی خبر بتا دیتے ہیں تو پروفیسیز تو وہاں سے چلی آ رہی تھی ہمارے ہاں یہ پروفیسی کا سوال نہیں ہے اگر وہ چیز ایسی ہے مستقبل کی جس کا علم انسانی ذرائع علم کی روح سے حاصل نہیں کیا جا سکتا تو وہ علم غیب ہے وہ خدا کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا یہ تھی بارحل نبا الازیب یہ نبا جو ہے یہ نون بے حمزہ سے ہے اس کے معنی ہیں خبر انقلابی خبر جو تھی اور تو اس کے متعلق یہ بات چلی آ رہی تھی یہ کشمکہ شب آخری دور میں داخل ہو گئی قرآن قریب کا یہ انداز مسلسل چلا آ رہا ہے یہاں وہ اس قسم کا دعویٰ کرتا ہے کہ تمہاری غلط روش قانون مقافات عمل کی روح سے اس قسم کے تخریبی نتائج پیدا کرے گی یہ دعویٰ ہوتا ہے قرآن کا اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہاں تمام سلسلہ قانون کے تابع چل رہا ہے اور قانون یہ ہے کہ گندم از گندم بے روح جاؤ زے جاؤ گندم بوگے تو گندم اگے گی جاؤ بوگے تو جاؤ گے جس قسم کی کا بیچ ڈالو گے اسی قسم کی وہ فصل ہوگی وہی اس کا فال ہوگا جس قسم کا تمہارا عمل ہوگا اسی قسم کا نتیجہ ہوگا جیسا تمہارا نظام ہوگا اسی قسم کا معاشرہ مرتقب ہوگا یعنی یہ ہے اصولی چیز جو قرآن بیان کرتا ہے اسے یاد رکھئے شروع سے آخر تک یہی ایک چیز ہے جو دورائے جا رہا ہے اس کے لئے دلائل دینے کے انداز و اصالی مختلف اس کے ہوتے ہیں لیکن نکتہ ماسر کا بنیادی نکتہ اس کا یہی ہے کہ ہر عمل اپنا نتیجہ پیدا کرتا ہے اب انسانی زندگی میں جہاں دھوکہ لگتا ہے وہ یہ کہ انسان کی اس طبی زندگی میں تو بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات نتائج سامنے نہیں آتے تو اس نے اس کے لئے یہ کہا کہ انسان کی زندگی اسی طبی دنیاوی زندگی تک محدود نہیں ہے یہ مرنے کے بعد بھی آگے چلتی ہے اور جو آگے چلتی ہے تو وہ اس اپنے عامال کا پشتارہ اپنی کمر پہلا دے یوں کہ یہ آگے بڑھتی ہے وہ مرتبی ہوتی ہے اس کے عامال سے جو اس دنیا میں اس نے کیے ہوتے ہیں اور ان کا محسوس یا ان کا محظر کا جو انداز ہے وہ اخری زندگی یا قیامت کی زندگی جیسے کہتے ہیں وہاں سامنے آئے گا یہ ہے ملخص قرآن کی تعلیم کا تو یہ پہلی آیات میں قرآن نے یہ بتا دیا کہ اب خود یہ دھلمل یقین ہو گئے ہیں اپنے متعلق بڑی عجیب چیز تھی میں نے پچھلی تف عرض کیا تھا کہ عدبی اعتبار سے بھی عدب اور خاص طور پر شائری میں ایک چیز ہوتی ہے امائیت یعنی بات واضح الفاظ میں نہ کہنا اشارے میں بات کہنا اور یہ تمہارے اپنے شعور پہ چھوڑ دینا کہ تم خود سے ہی نتیجے پہ پہنچ جو یہ عدب میں بڑی لطیف چیز ہوتی ہے اور بڑی ہی ایسی ذوق سلیم کو جا کے اپیل کرنے والی ہوتی ہے لطف ہاتا ہے اگر امائیت جو ہے کسی شعر میں یا کسی عدب کے فکرے میں ہو قرآن نے یہاں قرآن کا میں نے ارز کیا تھا کہ عدبی اعتبار سے بھی اس کی مثل نہیں مثال نہیں ملتی تو انداز جو بیان کیا تھا قرآن نے بڑا عجیب لطیف انداز تھا امائیت کا امائیت سالہونا اب یہ کس بات پہ جو میں گوئے شروع کر دیں کہنا اس نے یہ تھا کہ اب وہ جو پہلا یقین تھا ان کا جس کو لیے ہوئے یہ مقابل میں آئے تھے کہ یہ ہیں کہ ہم ان کو مسل کے رکھ دیں گے کچل کے رکھ دیں گے ہم حق پر ہیں ہمارے پاس قوت ہے اور اس میں ان میں کسی قسم کا اختلاف نہیں تھا کوئی تضبزب نہیں تھا ایک چٹان کی طرح سامنے آئے تھے قرآن کیا یہ رہا ہے کہ اتنے عرصے کے بعد جو متعدد طور پر شکستیں ان کو ہوئیں حالات نے تبدیلی کی خود ان کے اپنے اندر اب قیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ یہ اچھے میں گوئیاں کر رہے ہیں اس کے متعلق کہ یار بات کچھ ٹھیک بھی ہے کچھ یہ سچے ہی نظر آتے ہیں پتہ نہیں ہمیں کامیابی ہے تو قرآن نے بات یہ کہنی ہے کہ جب کسی قوم کی زندگی میں یہ مرحلہ آئے کہ اس کے اپنے مقصد کے متعلق تضبزب پیدا ہو جائے تو سمجھ دو شکست ہو گئی اس قوم کتنی بڑی عظیمتی اور پھر ہم فیہ مختلفون چہمے گوئیاں اور تضبزب بھی نہیں ہیں اختلاف کرنا شروع کر دی بعد یوں اختلاف ہوا کسی قوم کے اندر کسی مقصد کے متعلق کسی محاذ کے متعلق بھا یہ سمجھئے کہ یہ بس اس کی شکست کا پیش حیمہ حساب دیکھا آپ نے بات کیا کہی قرآن نے اور اصول کتنا بڑا عظیم دیا لیکن وہی سججسٹیونیس یا ایمائیت کا جمعہ اور پھر میں نے جو ارس کیا تھا کہ وہ جیس کہ یہ وہ قیامت جو ہمارے ہاں تصور میں ہے اس دنیا کی آخری وقت میں جو کہتے ہیں کہ پہار ٹکرائیں گے زمین پھٹ جائے گی آسمان ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے وہ تو ہونا ہے لیکن یہ وہ قیامت نہیں ہے اس لیے کہ اس کے متعلق ہے یہ ابھی دیکھ لیں گے اس انقلاب کو جس کا ذکر کر رہے ہیں ابھی اور اتنے زور سے یہ کہا کہ ارے پھر سن لو اس بات کو ابھی دیکھ لیں گے یہ بات کوئی دور کی بات نہیں ہے ابھی آنا چاہتی ہے سارے ورنہ جہاں تک اس قیامت کا تعلق ہے آنے والی کا ہمارے ہاں تو بات میں یہ سلسلہ ہوا یہ عیسائیوں کے ہاں ایک دور آیا ان کے ہاں کہ قیامت آنے والی ہے یہ سترہ سو چالیس میں ایک پادری تھا جرمنی کا بنجل اس نے یہ کہا حساب لگا کر کہ اٹھارہ سو چھتیس میں قیامت آ جائے گی اب جناب وقت جو چھتیس کے آنے کے قریب قریب جو دن تھے وہ لوگوں نے گھر باہر چھوڑ شہر چھوڑ باہر جنگلوں میں چلے گئے گویا کہ آمد شہروں میں تو آنی ہے جنگلوں میں چلے گئے اور کیا کرتے بچارے وہ عجیب افرہ تفریم آج گئی اس قوم کے اندر اس ملکوں کے اندر یورپ کے اندر وہ اٹھارہ سو چھتیس گزر گیا تو پھر دوسرے پادری اٹھے انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی سی غلطی لگ گئی تھی پنجابی جنگل ٹپلا کہنے رہا اس غلطی سے زیادہ جامعہ ہے وہ لحظ حساب میں کچھ غلطی لگ گئی تھی یہ اصل میں اٹھارہ سو ترتالیس میں آئے گی اور پھر وہی قیامت وہ دینتالیس بھی گزر گئی پھر انہوں نے حساب لگایا تو انہوں نے کہا سنتالیس میں آئے گی وہ بھی گزر گیا پھر انہوں نے کہا اب جو ایک پہلا غلطی کر گیا ہے کہنے میں پھر فلان سال میں آئے گی اس کو لیے چلے جا رہے ہیں اس کو جھوٹا کیا سے کہا دیں کہنے کے اکسٹھ میں آئے گی اور جب اکسٹھ میں بھی نہ آئی تو تھک تھک کہ ہر مقام پہ دو چار رہ گیا اس کے بعد ختم ہو گیا سلسلہ پھر نہیں کسی نہیں اور پیشین کو ہی کی تو گویا ہے یہ آنے کی صورت نئی نسل والوں کو میرا خیال ہے آج کل وہ بات نہیں ہوتی ہم سے پوچھئے بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوئے ہوتے تھے ہر دوسرے سال دیسرے سال شہر میں لگے ہوئے ہیں جہاں لوگ دیکھ رہے ہیں کوئی وہ ہمیشہ ایسا ہوتا احمد خادمِ حرمین الشریفین نے یہ لکھا ہے یہ ہوتا تھا میری عمر کے بڑے بڑے اس کی تاہید کریں گے یہ ہوتا تھا ایک تو میں نے کہا تھا سامنے میرے چاہ چاہیہ تھا وہ بڑے بڑے پوسٹر اور اس میں پھر یہ اب قیامت آنے والی ہے دوان آئے گا پہاٹ ٹوٹیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا یہ بڑا لمبا چوڑا ہوتا تھا پھر وہ نیچے ہوتا تھا کہ وہ خواب آیا ہے وہ احمد کوئی تھا کہ ان کو حضور نے فرمایا ہے کہ میری عمد سے کہہ دو کہ اب وہ نمازیں پڑھیں روزیں رکھیں یعنی وہ قیامت جو آنے والی ہے اس کو ایورٹ کر رہے ہیں تو یہ ہوا کرتا تھا وہ آنے والی ہے قیامت صاحب پہ وہ بھی کئی سال ہوتا رہا اس کے بعد وہ سلسلہ بھی اب ختم ہو گیا ہوا ہے لیکن یہ قربے قیامت کے متعلق یا قیامت کے متعلق جو ساتھ ہے اس پہ تو کئی کتابیں آپ کے ہاں ہیں قربے قیامت کی نشانیاں کتابیں آپ کے بعد ہوتا ہیں اور وہ یہی ہیں وہ قرآن کی آیتیں یا نبع عظیم کی یا یہ کشم کش کی کسی کی نگاہ اس پہ تو ہی نہیں کی اس نے تو کہا ہے قلع سا جالا مونہ اور کہا ہے قرآن سے اور کہا ہے آج سے چودہ سو سال پہل ہے اور ہم اس آنے والی قیامت کے متعلق یہ نشانیاں ڈھونڈ رہے ہیں سامنے بہرحال یہ وہ تھا انقلاب عظیم اب یہ کہنے کے بعد یہ آئے گا پھر وہ قرآن آگیا اپنے اسی انداز کی طرف اسی اسلوب کی طرف کہ وہ خاردی کائنات میں جو جس انداز سے یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے وہ قانون کے زور پہ چلتا ہے اس لیے وہ ہمیشہ پہلے شواہد خاردی کائنات کے پیش کرتا ہے دوسرے شواہد ہوتے ہیں تاریخی اقوام سابقہ کی زندگیوں تو یہاں اتنا کچھ کہنے کے بعد قلع سیالا مونہ اب آیا وہ اپنے اس انداز پہ غور کرو تو سر ہمارے قانون کی زنجیتیں کتنی محکم ہیں میں نے پہلے بھی یہ ارز کیا تھا شاید پشلی دفعہ بھی کہ آج سے چودہ سو سال پہلے جب پورے قرآن ارز میں بھی ابھی تصور یہ نہیں تھا زمین کے متعلق کہ زمین گھومتی ہے اور وہ بھی عرب کی سرزمین میں جہاں یہ عام نوشتو خان کا ذریعہ بھی بہت محدود تھا علم تو ایک طرف رہا اس زمانے میں ارز کے متعلق کہنا پھر میں وہ آیت دورا دوں یہ آیت آیات جو ہیں ان کے حوالے رکھتے چلے جائیے اپنے ساتھ تین چار مرز بہ قرآن میں یہ چیز آئی ہے کم از کم ایک حوالہ تو میرے سامنے ہے اکتیس بٹا دس ہے دیا خلق السماوات بغیر عمدن تراؤنا اکتیس بٹا دس وَأَلْقَ فِي الْأَرْدِ رَوَاسِيَا اَنْ تَمِيدَ بِكُمْ یہ ساتھ تَمِيدَ وَبِكُمْ عجیب چیز ہے کہ وہ گھوم رہی ہے تمہیں اپنے ساتھ لیے ہوئے تو یہ عجیب چیز ہے کسی گھومنے والی چیز کی اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہوں تو ہمیں تو ایسا چکر آئے گا تو مجھو پتا چلے گا اس کے ساتھ گھوم رہے ہیں ان قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تمہیں ساتھ لیے ہوئے گھوم رہی ہے چودہ سو سال پہلے عرب کی سرزمین میں ایک شخص جو نبوت سے پیشتر ان پڑ تھا وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ زمین گھوم رہی ہے بے کم تمہیں ساتھ لیے ہوئے اور یہ دو تین مرتبہ قرآن کی اندر دورایا گیا ہے یہاں اس کی بجائے لفظ مہادہ کہا گیا ہے بات وہی ہے بچے کا پنگورہ حرکت میں بھی ہے جنبش میں بھی ہے سکون بخش رہا ہے اس کی نیند میں خلل نہیں آتا بلکہ نیند آ جاتی ہے اس کو اس حرکت سے یہ رات کو پنگورہ بنتی ہے نا یہ زمین آپ کی اس تیزی سے یہ گھوم رہی ہے کہ اگر اس کا احساس آپ کو ہو جائے تو سونا تو ایک در آپ زندہ نہ رہ سکیں لیکن قرآن اس کو تمیدہ بے کم کو مہادہ کہتا ہے ابھی ابھی آجائے گا کہ مہادہ کیوں کہا ہے یہ ہمارے ہاں ابھی تک ہمارے ہاں سے مراد ہے کہ سائنس دانوں میں دنیا کے سائنس دانوں میں علم الارض کے اوپر کچھ زیادہ ابھی توجہ نہیں دی گئی لیکن اب شروع ہو گئے ہیں اس کے متعلق بھی وہ تحقیق کرنے کے لئے یہ کہ زمین کی اس ساخت میں یا حیت میں پہاڑوں کا کیا کیا رول ہے جو یہ پلیک ارزے ہے یہ ابھی تک تحقیق پوری نہیں ہو سکی لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر قرآن نے جہاں بھی ارز کے متعلق کہا ہے یہ اس طرح گھومتی ہے وہاں پہاڑوں کا ذکر ساتھ کیا ہے اور کچھ یوں کیا ہے کہ جیسے یہ اس میں گڑے ہوئے ہوں اور اس کا بیلنس قائم رکھے ہوئے ہوں میں نے ارز کیا ہے کہ ہمارے نزدیک تو میں نے شاید ارز کیا تھا کہ تھوڑا ہی ارزہ ہوا مدینہ یونیورسٹی کے جو چانسلر ہیں باز بن باز ان کا یہ فضوہ شایع ہوا تھا کہ کوئی شخص جو یہ کہے کہ زمین گھومتی ہے یا گول ہے تو پہلی چیز یہ کہ ان کی بیویوں پہ تلات یعنی کہے وہ تلات بیوی پہ اور پھر اس کے بعد دارہ اسلام سے خارج پھر وہ مرتاد دار اس کے بعد یہ آج بھی آپ کے ہاں وہ جو مرکز ہے آپ کے ہاں اسلام کی تعلیم کا اس مرکز کی یونیورسٹی کا چانسلر آج بھی یہ کہہ رہا ہے تو آپ سوتی ہے کہ اس تمانے میں تو یہ جو چیز ہے ہمارے ہاں نہیں ہم تو ابھی تک یہاں ہیں اگر یہ بن باز صاحب کے اسلام کے مطابق کر رہے ہیں تو یہ ماننا کے زمین گھومتی ہے اس سے تو بارال شادی شدہ نہ ہو وہ تو مان لیں کچھ نہیں بگڑے گا لیکن ابھی تک یورپ کے سائنس دانبی علم العرض کے مطلق ابھی اس مقام پہ نہیں پہنچے وہ بتائیں آئیں گے یہ ساری چیزیں قرآن نے کہا ہے خاردی کائنات و انسانوں کی اپنی دنیا کے اندر ہمارے آیات پر پڑے ہوئے پردے اٹھتے چلے جائیں گے ہر پردہ جو اٹھے گا وہ اس حقیقت کی دلیل بن جائے گا کہ قرآن نے جو کہا تھا سچ تھا تو وہ تو قرآن کے حقائق کے ثبوت میں بات یہ پیش کر رہا ہے کہ خاردی کائنات کے حقائق پر پڑے ہوئے پردے اٹھتے جائیں گے اور یہ اس کے دعاوی سچ ثابت ہوتے چلے جائیں گے تو وقت آئے گا کہ جب یہ چیزیں بھی سامنے آئیں گی کہ یہ جو عرض کے ساتھ جبال کا یا پہاڑوں کا قرآن نے ذکر کیا ہے ان کا کیا رول ہے بہرحال ہم تو یوں ہزر جائیں گے ہمارا تو یہ میدان بھی نہیں ہے اب اگلی بات آگئی ہماری اب قانون ملاذا فرمائیے وَخَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجًا دو لفظ ہیں پہلے جو کچھ ہوا کرتا تو اس کو تو چھوڑ دیجئے اب آج آپ کے دور میں تو اس مسئلے نے بے حد شدت تختیار کر رہی ہے کہ عورتوں کے حقوق کیا ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ کس قدر اس پہ بحث مذاکر سیمینر اور پھر قوانین بن رہے ہیں اس کے مطابق گواہی نہیں اس کی قابل قبول حقوق بتا رہے ہیں آپ دہان کا ذکر کیا یہاں طائب ہے قریبوں سے وہ انسان ہی نہیں ہے اس کی شہادت ہی نہیں دی جا سکتی اور اگر کہیں قیمت دینی پڑ جائے دیت جس کو کہتے ہیں تو مرد کی قیمت سے آدھی قیمت عورت کی ہوگی یہ آج کل آپ کی مسائل ہیں قوانین بن رہے ہیں آپ کے میں نے بھی میرے پاس بھی بہرحال یہ آتی رہتی ہے میں نے تو یہ کہا کہ سب یہ اس مسئلے کو جو لیے پھر رہے ہیں ان سے پہلے تو یہ پوچھئے کہ یونائٹیڈ نیشنز کا یو این او کا جو چارٹر ہے بنیادی حقوق انسانیت ہیومن رائٹس اس ہیومن میں عورتیں شامل ہیں یا نہیں آپ کی حکومت نے اس پہ دسخت کی ہوئے تو میں نے کہا تھا بیبیوں سے کہ آپ خامخہ کے لیے یہ جروس نکال رہی ہیں اور اس قسم کے محضر نامیں پیش کر رہی ہیں وہ حقوق جو ہے انسانیت کے مرد اور دونوں اس میں یکسان طور پر لاغل ہیں یوں جائے یوں اینا سے کہیے کہ یہ اس پہ عمل نہیں کر رہے بحثیت انسان جو حقوق حاصل ہیں اب یہ تو یہ کرنے سے رہے کہ انسان کی شک سے عورت کو الگ کر دے انسان تو ماننا پڑے گا اور وہ حقوق جو ہیں وہ متین کر دی ہیں آپ کی کسی شریعت عالت نے نہیں یوں ان نے کر دی ہیں انہوں نے دس خط کی ہو ہیں تو میں نے کہ ایک تو حقوق بحثیت عورت کے یہ آگئے آپ برابر کے حقوق ہیں اس کے اندر اور دوسرے حقوق ہیں بحثیت بیوی کے قرآن نے نکاح کو معاہدہ قرار دیا ہے یہ معاہدہ کرتے وقت جو بھی حقوق آپ چاہتی ہیں اس میں لکھو بھی اس کے لئے ضرورت کیا ہے آپ کو اس طرح سے مذاکرے کرنے کی جلوس نکال نے کی سوال ہی نہیں ہے لیکن بہرحال ومنز رائٹس کمیشن ہمارے ہاں آج کل بیٹھا ہوا بات آئی تھی دو لفظ خلق نا کم ازواجن یہ ازواجن زوج کی جمع ہے پہلے دیکھئے یہ خلق نا کم پوری نا انسانی سے کہا گیا ہے تمہیں پیدا کیا ہم نے ازواج اب اس میں مرد اور عورتیں ہیں انسانیت میں ان کو پیدا کیا ہے ازواج میں نے عرص کیا کہ زوج ہے اس کی جمع ہے ہمارے ہاں تو اب زوج جو ہے یہ لفظ تو استعمال ہی نہیں زبان میں ہوتا زوجہ ہی ہوتا ہے اور زوجہ بیوی ہوتی ہے مرد ہوتا ہی نہیں بس وہ زوجہ زوجہ فلان عربی زبان میں زوج ان دو چیزوں کو کہتے ہے کہ جس ایک کے بغیر دوسرے کی تکمیل نہ ہو سکے ناکارہ رہ جائے تانگے کے دو پئیوں میں سے ہر پئیہ ایک دوسرے کا زوج کہلاتا ہے خلق ناکم پوچھئے یہ کم کے کیا مانے پوری انسانیت کے لئے آیا کیسے پیدا کی ہے تم دو ازواج ہن پیدا ہی اس طرح سے کی ہے تم کو عورت اور مرد کو کہ ایک کے بغیر دوسرے کی تکمیلی نہیں ہو سکتی وہ بیکار ہو کے رہ جاتا ان پئیوں کا یک سر برابر ہونا مساوی ہونا ایک انچ کا بھی فرق پڑ جائے ایک پئیے میں دوسرے پئیے کے مقابلے میں گاڑی بارال چلتی نہیں ایک پاس رہے انہوں کے انہیں پاس پہ جان یہ پوچھو نہیں اس گڑیدہ ہون دا کی اور اگر پئیے یہ گوھ تو اور اگر ایک پہ گول ہو دوسرے پہ چوکور ہو چلا لو گاڑی ہے نا انہوں نے یہ چوکور پہ رکھے ہوئے چلتی ہیں گاڑیاں آپ کی پوری قوم کی گاڑیاں رکی ہوئی ہیں آپ کے ہم عزیز آنے مند جو عورت کے ساتھ انہوں نے یہ کچھ کیا ہے عورت کے ساتھ نہیں خدا کی تخلیق کے ساتھ وہ کہتا خلقنا کم ازواج ان یہ کہتا نہیں تم بناتے پھر ان کو آپس میں ایک دوسرے کو مرد اور عورت کو زوج ہم تو نہیں زوج بنائیں نہ بناو بھے ان کا کیا بگاڑ دوگی پھر دیکھ لو جو حشر ہوتا کا اپنا انداز ہے سوال یہاں نہیں کہ الگ حقوق کا تعین کیا جائے نہ دو حقوق ان کو دوسرا بھئیہ ہے نہیں چلالو گاڑی خلق نا کم ازواج ان وہ آپ نے غور فرما یا کہ قرآن کس انداز سے اتنے اتنے بڑے مسائل معاملات کو حل کر کے رکھ خود قرآن میں یہ تو وہ تو کر نہیں تھا جب اس نے ازواج کہا ہے دونوں کو بس جس آئین میں جس نظام میں جس معاشرے میں یہ ایک دوسرے کے زوج نہیں ہیں وہ غیر قرآن معاشرہ ہے خدا کی مشیت کے خلاف اس کی تخلیق کے خلاف وہ کہتا ہے خلقنا تم ازواج قوموں پر عذاب یوں ہی نہیں آجاتا خدا کو چیلنج دینے سے عذاب آتا ہے یہ چیلنج ہے یہ مسائل نہیں ہیں فقی قوانین نہیں ہیں زندگی کے بنیادی حقائق ہیں مسائل ہیں بنیادیں ہیں زندگی کی خلقنا کم ازواج ایک بنیاد ہے زندگی کی جس کے خلاف کرنا خدا کو چیلنج دینا ہے نتیجہ اس کا ظاہر ہے اس کا کیا بھیگڑتا ہے اخلاق نا کم ازواج میں ارز کہا تھا کہ محاد کہا ہے ارز کو خدا لے وَجْعَلْنَا نَوْمَكُم صُبَاطًا وَجْعَلْنَا زمین پنگورے کی طرح رات آتی ہے تو تاریکی کو کہا کہ ایک قسم کا پردہ ڈال دیتی ہے وہ دیکھا عام طور پر سامنے لیمپ روشن ہو یا بلب جالتا ہو تو نین نہیں آتی تاریکی میں نین آتی ہے وہ پردہ بن جاتی ہے روشنی کا اور وہ ایک ایک گھر میں ایک ایک بلب کے اوپر وہ پردہ نہیں ڈالتا وہ پوری قرآن عرض پہ یا اس حصے پہ جس میں رات آتی ہے وہ تاریکی کا پردہ ڈال دیتا ہے تا کہ تم آرام سے سو جاؤ صبح تن نین میں یہی چیز نہیں ہوتی ہم تو یہ جتنی طاقتیں جتنی طوانائیاں صرف ہوتی ہیں دن میں تگو تاز سے نین میں ریکوب کر دیتا انسان اس کو وہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ رات نین آئی نہیں اچھی طرح سے کھڑکتی ہوئی تو تھکا ہوا اٹھا ہوں میں جی نہیں چاہتا اٹھنے کہ ساؤنڈ سلیپ اگر رات کو آگئی ہو تو کس قدر آدمی فریش اٹھتا ہے یہ فریش نیس کیا ہوتی ہے تازگی کیا ہوتی ہے وہ جو طوانائیاں صرف ہو گئی ہوتی ہیں دن میں وَجَالنَ النحَارَ مَعَاشَ تو وہ کام کاج کے لیے جو دن بنایا تھا تو اس کے لیے جتنی طوانائی صرف ہوتی ہے وہ رات کی ساؤنڈ سلیپ میں گہری نیند میں وہ ریکوب ہو جاتی ہے طوانائیاں واپس آ جاتی ہیں ریفریش اٹھتا ہے ترو تازہ اٹھتا ہے پھر وہ اس قابل ہو جاتا ہے ترتیب دیکھتے ہیں کیسی خوبصورت ہے نام کو ثبات لیت کو لباس اور نہار کو معاش اور یہ سب کچھ اٹل قانون کے مطابق ہوتا ہے وہ قوانین جو قروں کو بھی اپنی زنجیروں میں جھکڑے ہوئے ہیں وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبَانْ شِدَادًا متعدد قرے تمہارے ہاں اس فضاء کی پہنائیوں کے اندر ہیں یہ ان کا نظم و نسخ باہمی جس سے یہ دن اور رات اس کی گردش دولا بھی جاری ہے یہ ہو رہی ہے کتنی اگزیکٹ نیس سے ہوتی یہاں ہم احسابی قائدے سے بتا دیتے ہیں کہ سورج اتنے منٹ اتنے سیکنڈ کے اوپر تلو ہوگا اتنے پہ وہ غروب ہوگا یہ ہمارے احساب کی روح سے سورج نہیں ہوتا سورج کی احساب کی روح سے ہم اپنے ہاں یہ کیلکولیشن کرتے ہیں کبھی غلط ثابت نہیں ہوتی آپ کے ہاں کی انسانوں کی کبھی گاڑی گاڑی کے معنی اب ٹرین ہے نہ وقت پہ آتی ہے نہ وقت پہ آتی جب پوچھو یہ کیا ہے کہ ہوا پانی تکھے لے گا کسے دی اختیار ہی تھوڑا آگا اختیار میں نہیں رکھی کہیں اگر سورج چان بھی ان کے اختیار میں ہو جاتا کچھ ہو ہی نہیں کیا اگر برپا ہوتا سا وجال ناس سراجن وہاب ایک ہی چیز میں سورج پیدا کی ہے روشنی بھی دی حرارت بھی دی ہم نے دو لفظ پڑھے زیادہ زیادہ ان کے دو معنی یہ لیے سائنس دان سے پوچھو کہ حرارت کا اور روشنی کا زندگی کے ساتھ کتنا گہرہ تعلق ہے اب تو اس کتاب کا شاید نام بھی نہیں کہیں آئے گا ہمارے ہاں بجمن میں کتاب ہوتی تھی زندگی روشنی صفائی قید ذین میں آجائے میرے معاصرین کے وہ نصاب پتہ نہیں چوتھی پانچویں زمانے پر اس میں روشنی خاص طور پہ زندگی اور روشنی کا تعلق جو تھا اس زمانے میں سمجھایا جاتا تھا پھر حرارت کا تعلق یہ پودوں کے متعلق تو عام صدی سی بات ہے اگر اس میں روشنی نہ پہنچ اگر ان کو حرارت نصیب نہ ہو سے روشنی اور حرارت دونوں تمہیں مل جاتی اور ایسا وقت پر وہ اُبھرتا ہے ایسے وقت پہ جراستہ متین راستہ ہے جو وہ تیہ کرتا ہے متین وقت میں جا کہ وہ غروب ہوتا ہے کہا کہو یہ کسی قانون کی شہادت دیتا ہے یہ نظام یا یہ ہے کہ یہ لا لاقانونیت ہے کہ ظلم ظلم کرتا رہے کوئی پکڑی نہ سکے لاقانونیت تو نہیں ہے وَعَنْزَلْنَا مِنَ الْمُوْسِرَاتِ مَاً سَجَّاجًا کیا بات ہے کئی لفظ عربی زبان میں بادلوں کے لئے بادلوں کو موسِرَات کہنا تھا موسِرَات اثر اس کے معنی ہوتا کسی چیز اس کو نچوڑ کر اس کے ہاں سے جتنی چیزیں ایسی ہوں جو ناکارہ ہوں ناکامیاب ہوں ان کو الگ کر دینا اور کشید کیا ہوا پانی جو ہے اس کو اٹھانا کشید کیے ہوئے پانی کو بادل کہنا آج سمجھ میں بات آتی ہے جو کہتے کہ سارا نظام جو آپ کے فطرت کا وارٹر ورست کا چل رہا ہے اس کی بنیاد یہ ہے سمندر کا پانی تو ایک گھونٹ بھی آپ نہیں پھی سکتے وہ تو ہلاکت ہوتی ہے پھر اس کے اندر جو کسافتیں ملی ہوئی ہوتی ہیں وہ ایسی نہیں ہوتی کہ فلٹریشن سے وہ دور ہو جائے وہ اس کو محلول کہتے ہیں اس میں ایسی حل ہوئی ہوتی ہیں کہ صرف ڈسٹلیشن سے الگ ہو سکتی ہیں وہ فلٹریشن سے نہیں یہ نہیں ہے کہ مل مل کا کپر آجائے اس قسم کی چیز پانی ڈال دیا اس میں یہ ٹھیک ہے دردر مادے جن کو کہتے ہیں وہ تو اس کے اندر آ جائیں گے لیکن جو حل ہوا ہوا مادہ ہوس ہوا وہ موسیرات اور عربی کے مرادفات کیا کام دیتے چلے جا رہے ہیں سب تو قرآن آئی سکتا تھا اس زبان میں یہاں جو مہیر الکول نظام قانون کا بتایا ہے اس کے لئے موسیرات کا لفظ آ رہا ہے موسیرات مان سجاجن لے جاتے ہیں اس طرح سے کشید کر کے اور پھر بلیوں اچھلتا ہوا پانی تمہارے اوپر صاف مقدر پانی تمہارے اوپر برستا ہے تاکہ لنخرج بہی حب ونبات وجنات الفاف تاکہ اس میں سے اجناس بھی ہو گئے سبزیاں ترکاریاں بھی ہو گئے پھل بھی پیدا ہوں ایک قسم کا پانی مختلف اقسام کی چیزیں اس میں سے پیدا ہوتی چلی جاتی اس کے ذریعے سے کہتا ہی ہے جو پیدا ہوتی جاتی ہیں ان کو تم دیکھتے ہو نظام کیا ہے جو بیج بوتے ہو اس قسم کا پھل آتا ہے بات ساری یہ کہنی تھا کہا کہ اگر یہ خارجی کائنات میں یہ اصول و قانون ہمارے ہاں کا جاری و ساری ہے تو تم اس کائنات سے الگ ہو کہیں تم پہ کانون یہ ناقض نہیں ہو گا یہ ساری چیز آ گیا وہ جس کے لئے یہ اتنا کچھ کہا گیا تھا یہ سب کچھ کہنے کے بعد کہا یہ کہ یہ سب کچھ ہم نے اس لئے کہا یوم الفصل یہاں کہا کیا خوبصورت باتیں چونکہ وہ نباتات پودے جنسیں فصلیں اجناس پھل یہ چیزیں کہہ رہا تھا فصل تو آپ کہتے ہیں ہمارے ہارویسٹ کو ہیں اور فصل کہتے ہیں آلہ گلہ کر دینے والا فصل کہتے ہیں نتیجہ کسی عمل جو عمل سے علاق ہو جاتا ہے کہا کہ ان تمام چیزوں کے بعد تم کس نتیجے پہنچ دیو وہ یہی ہے نا کہ یوم الفصل ہارویسٹ کا جو وقت ہے کارٹنے کا بونے کے بعد کانون کی روح سے وہ مقرر متعین میک کسی کام کے لئے جو مقرر وقت ہوتا ہے کسی چیز کا وہ میکات کہلاتا اور وہ مقرر ہوتا ہے فصل والوں سے یہ پوچھئے ذمہ داروں سے وہ جو وقت مقرر ہوتا ہے وہ کس طرح سے آتا ہے اب تو معلوم نہیں یہ کیا کیا تبدیلیاں پیدا ہو گئی ہیں خارجی کائنات میں ابھی اس کے متعلق کچھ خائنسدان بھی کسی نتیجے پہ پہنچے نہیں ہیں اس وجہ سے یہ موسموں کی تبدیلیاں جو بلکل لگے بند قانون کے مطابق پہلے ہوا کرتی تھی اب یہ بھی آرڈننس کے ذریعے ہونے شروع ہو گئی یہ ملوم ہی نہیں ہوتا کہ کتنے عرصے تک یہ گرمی کا موسم رہے گا یہ خوش گرمی رہے گی کب بارش آئے گی کب وہ ہوا چلے گی ورنہ ہمارے ہاں زیمی دار یوں آسمان کی طرف دیکھ کہ چوتھے دن وہ کیا کہتے تھے پروا آئے گا اور اس میں تمہارے ہزار بیتابیوں کے باوجود بیتابی نہیں تمہارے تانو اعتراض کے باوجود بھی ہم اس میں تبدیلی نہیں کرتے ورنہ آجاتا ہے نا غصہ کہ روز جو آ کہ اس طرح چوہ مہینہ دین دے پہ ہو پھر وہ آتی کیوں نہیں تباہی لاتے کیوں نہیں بڑی چیز حضور سے تو یہ کہا بھرداشت کرو جو کچھ کہتے خود اللہ میاں کو نہیں اس میں یہ غصہ آیا کہ اچھا یہ کہتے ہو کہ یوں تو یوں ہی بچو نہیں سار وہ قانون والا خدا ہے جذباتی خدا نہیں ہے اسے غصہ نہیں آتا اسے خوشی نہیں ہوتی مکات ایک لفظ یوم الفصل جو ہے وہ مکات ہے قانون کی روح سے وہ متعین ہے وقت جو ہے اس کی خلاف ورزی ہم بھی نہیں کرتے اور جو بھی خدا کے نام کی اوپر اس دنیا میں نظام اقتدار قائم کرے گا خدا کی صفات میں یہ صفت اس کی لئے ہوگی کہ قانون کے خلاف وہ کبھی نہیں کرے گا قانون غیر تبدیلی تو ایک طرح وقت بھی نہیں بدل سکے گا مکات یوم الفصل کان مکات وہ جب وقت پورا ہو جائے گا یا وقت آ جائے گا اس میں ہوگا کیا یوم ینفخ فی سور فتا تون افواج یہ لفظ بھی نفخ سور کی قرآن میں آتا ہے ترجمے ہمارے ہاں ہوتے ہیں جب سور پونکا جائے گا پھر اس کے بعد وہ تصور ہوگا ایک قیامت کے دن وہ ایک فرشتہ سور سرناہ کو کہتے ہیں وہ نرسنگا ہوتا ہے بگل جس کو آج آپ کہتے ہیں بگل کو بجایا جاتا ہے جنگ کے زمانے میں جنگ کے لئے تو یہ بگل آج بھی بگل کام دیتا اور اس زمانے میں تو بگل ہی آواز ہو سکتی تھی بڑی آواز لور سپیکر ہوتے نہیں تھے اس کو بھی کہتے تھے بگل لیکن لیکن ہوتا جیسا جیسا کہ میں نے ارز کی ہے اس کا تعلق صرف اخری زندگی سے نہیں ہے قرآن کا تعلق اس دنیا کی زندگی سے ہے وہ اس لیے یہ چیزیں منواتا ہے کہ اس کا اثر پڑتا ہے آپ کی اس دنیا کی زندگی پر انفرادی زندگی پر اجتماعی زندگی پر عالم گیر انسانیت کی زندگی پر ورنہ اگر یہ بات نہ ہو اور اس کا نتیجہ صرف قیامتہ کی ہو تو اس کا کچھ فائدہ ہمیں نہیں پہنچ سکتا تو بہرحال عربی زبان کی روح سے بھی یعنی یہ عجیب چیز ہے ان کے ہاں صورت تو آپ جانتے ہیں نا سواد کے ساتھ جو صورت ہوتی شکل و صورت جس کو آپ کہتے ہیں صورت ہوتی ہے وہ پیکر ہوتا ہے فگر جسے آپ کہتے ہیں کوئی چیز اس کی جمع بھی صورت ہے پیکر وہ پیکر جن میں توانائیاں نہیں رہتی ان میں نئی توانائیاں پھونک دی جائیں گی وہ قومیں جن کو کمدور کر دیا گیا تھا بے بس کر دیا گیا تھا نا تمام بنا دیا گیا تھا وہ انقلاب ایسا آئے گا کہ ان کے جسد نا تمام کے اندر نئی توانائیاں پھونکی جائیں گی میں یہ مقوم لیا کرتا ہوں اور اس کے لئے اگلی آیت جاب اگلی صورت جب آئے گی نا وہاں اس کی تفسیر ملے گی کہ یہ جو انقلاب والے ہیں یہی بات نہیں ہے کہ یہ خود اپنی کامیابی اور اپنی فتح چاہتے ہیں اپنا غلبہ چاہتے ہیں ورنہ عام طور پہ تو مقصود یہی ہوتا ہے سلطنوں کا بھی افواج کا بھی کہ اپنا غلبہ اپنی وکٹری وہاں کہا ہوا ہے کہ یہ بات نہیں ہے بات تو وہاں تفصیل سے برس کروں گا کہا یہ ہے کہ یہ وہ ایک مثال جو ہے وہ ارز کر دوں وہ بچپن کے پڑی ہوئے یہ چیزیں بھی کام آ جاتی ہیں وہ تصوف والے اور شریعت والوں کی تو آپس میں کھٹ پڑ چلی آتی ہے نہیں یہ تو وہ تصوف والے کہا کرتے تھے کہ یہ شریعت والے یہ ٹھیک ہے یہ دریا میں چھلانگ لگاتے ہیں تہر نہ جانتے ہیں تاکہ خود دوسرے کنارے جا لگے اور تصوف والے ہم لوگ ہم بھی دریا میں چھلانگ لگاتے ہیں تاکہ ڈوبنے والے کو بچا کے لے جائیں ہے تو بڑی چیز قرآن آگے چل کے بتائے گا کہ یہ جو غلبہ اپنا چاہتے ہیں اپنی کامیابی چاہتے ہیں اس لیے نہیں کہ یہ خود دریا کے پار ہو جائیں یہ اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ جو پار خود نہیں ہو سکتے ان کو ساتھ لے کے پار ہو جائیں یہ تھا اگلی صورت میں آئے گی یہ بات تو یہ جو قرآن نے یہ کہا کہ ان کے یہ تو غالب آئیں گے ان کے غلبہ سے وہ قومیں جن کو کچل کا رکھ دیا کمزور بنا دیا ناتوا بنا دیا جن کو جسد بے جان بنا دیا ہے ان کے ان پیکروں میں اثر نوتوانائیاں پھونکی جائیں گی اور کافیت یہ ہوگی یہ واضح کر دیا ہے اس بات میں کہ جو دو قدم نہیں چل سکتے فوجدار فوجدہ آئیں گے پھر یدخلون فی دین اللہ افواجا اذا جا نصر اللہ والفتح دیکھا نہیں کیا اس کا نتیجہ ہوگا یدخلون فی دین اللہ افواجا تو یہ جو ہے نفق سور ان دونوں مفاہیم میں سے میں اس کو ترجیح دیے کرتا ہوں یہ جو سباق سیاک کہلاتے ہیں کہ جو چلا آتا ہے موضوع یا مضمون اس کے اندر کیسے فٹن ہوتی ہے بات یہی تدبر فی القرآنہ اسے یاد رکھیے کہ یہ جو مختلف مرادفات کی روح سے مختلف معنی ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ایک معنی آپ نے منتخب کرنا ہوتا ہے کہ یہاں کونسا معنی ہو یہ بات کہ سیاک و سباق اور مفہوم کے اعتبار سے ان میں سے کونسا معنی فٹن کرتا ہے یہ ہے تدبر فی القرآن فتا تونہ افواجہ اس طرح ذہن کو لے آتا ہے کہ یہ ان کے لئے ہے جو چل نہیں سکتے تھے اپنے پاؤں انہیں اس قابل بنا دیا جائے گا کہ فوج دار فوج جائیں گے اور اس سے پھر کیا ہوگا وَفُتِحَتِ السَّمَاوُ وَقَانَتْ أَبْوَابًا یا تو یہ بلندیاں جو ہیں آج تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ چاند پہ بھی گھئے اور مریف پہ بھی گھئے یہ نہ بھی ہوں سماوات کے معنی اگر مرادفات کی روح سے لیے جائے یہ بڑے بڑے اپنے آپ کو بلندیوں پر سمجھنے والے لوگ جو تھے آسمانوں پہ چڑے ہوئے آسمانوں کی بلندیوں پہ چڑے گئے ان کے ہاں کے چوپٹ دروازے کھول دیے جائیں گے پھر میں نے ارز کیا کہ جبال عربی زبان میں یہ بڑے بڑے سردار جو ہوتے تھے اخوان ہوتے تھے ان کو جبال کا کرتے تھے جو گڑے ہوئے ہوں جن کے کھونٹے جن کو زام یہ ہو کہ ہمیں کون اٹھا سکتا ہے ہمیں کون اپنے مقام سے ہلا سکتا ہے قرآن نے یہ کہا کہ یہ اپنے مقام سے ہل جائیں گے ایسی ریت بن جائیں گے کیا بات ہے سراب کا یہاں کہنے سریا تیلی بات بڑی امدہ تھی پہاڑ اپنے مقام سے ہل کے ریت کے ذروں کی طرح ہو اور وہ ذرے ایسے سراب آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے یک سر فریب یہ جو یہاں تو ہمارے ہاں وہ ریت ہوتی نہیں یہاں کبھی کبھی ابھی یہ جو موسم گرمی کا ہے یہ جو سڑکیں ہمارے ہاں ایس میں نے ایسفلٹ کی دوپہر کے وقت دور سے آپ دیکھئے تو دور سے سڑک پہ پانی نظر آتا ہے آپ وہ پانی نہیں ہوتا فریب نگاہ ہوتا ہے تو یہاں تو یہ کبھی کبھی ہوتا ہے سہرا میں تو یہ فریب عام ہوتا ہے دور سے کھڑا ہوا اور وہاں پانی کی تلاش مسافر کے لئے پوچھو نہیں زندگی موت کا سوال ہوتا ہے دور سے دیکھتا ہے کہ دور تک پانی پانی ہے وہ سا وہ لپکتا ہے اس کی طرف قریب جاتا ہے تو وہ نظر آتا ہے کہ پانی نہیں وہ بھی سہرائی تھا تو جو چیز اس طرح سے فریب دے کہ وہ تو سہرا اور پانی بن کر دکھائی دے کیا تشبیح ہیں قرآن کی کہ یہ جو اتنے اتنے بڑے نظر آ رہے ہیں تم دیکھو گے ان کے قریب جا کر دیکھو گے تو یہ پانی نظر نہیں آئے گا نخلستان کا چشمہ نہیں یہ ہوگا فریب کا ستریاء اور سمندر ہوگا یہ بڑے بڑے جو ہیں ان کی ترہ بازیاں جو ہیں ان کے پیچ و تھم خم کھل جائیں گے یہ ہے اب آپ کا کھل جانا اور ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ اپنے مقام سے ہل جائیں گے اور فریب نگاہ بن جائیں گے یہ اس لیے کہ اِنَّا جَهَنَّمَا قَانَتْ مِرْسَادَا کیا باز ہے کیا لفظ ہے سبھا جہنم ان کی گھات میں بیٹھی ہوئی ہے کہ ہی وہاں جا کے جو آئے گی جہنم وہ دیکھی جائے گی وہ گھات میں کیا بیٹھی ہوئی ہوگی جہنم ان کی گھات میں بیٹھی ہوئی ہے اور جہنم کے تمہانے آپ کو معلوم ہے جہاں انسانیت کو جلایا جائے یہ ایک وادی تھی اس زمانے میں جس میں وادی میں ایک دیوتا تھا ان کے ہاں اس دیوتا کے سامنے زندہ انسان کو جلایا جاتا تھا اور قربانی دی جاتی تھی تو اس وادی کا نام ہی جہنم تھا کہ جس میں انسانوں انسانیت کو جلایا جائے ہر وہ معاشرہ جس میں انسانیت کو جلایا جائے جہنم ہے اور جلایا اس طرح جاتا ہے کہ جہیم ہوتی ہے رک جاتا ہے ایک مقام پہ آگے نہیں بڑھ سکتا جہیم کہا وہ جہنم جو ہے وہ ان کے گھات میں بیٹھی ہوئی ہے دو تین منٹس ایک سا دو تین حوالے ہیں ان کو لکھ لیجئے یہ بڑی اہم چیز ہے کہ وہ تصور جو ہمارا ہے کہ جہنم وہیں جا کے آئے گا وہاں آئے گا پھر میں بار بار یہ کر دوں لیکن ہزار ہیف میں نے پچھلے تھا شاید یہ شعر پڑھا ہزار ہیف نبینی قیامت موجود یہ جو اس وقت جہنم ہے جس کی اندر ہم ہیں اس طرف نگاہ نہیں ہماری جاتی 29 بٹا 54 وہ جو انکار کرتے ہیں مقافات عمل کے قانون سے ان کو تو گھیرے ہوئے ہیں چاروں طرف سے جہنم محیط اس چیز کو کہتے ہیں جو اس وقت احاطہ کی ہوئے ہو گھیرے ہوئے ہو اس کا ایک اور ریفرنس بیاسی بٹا سولہ 82 over 16 جہنم کے مطلب کہا بات تو دور سے چلی آتی ہے لیکن یہیں کافی ہے وَمَا هُمْ أَنْحَا بِغَائِبِينَ یہ تو نہیں اسے دیکھ رہے وہ ان کو دیکھ رہی ہے وہ ان سے غائب نہیں ہے ان کی نگاہوں میں وہ غائب ہے اس کی نگاہوں میں یہ غائب نہیں ہے یہ سب یہاں موجود ہیں آپ دیکھئے جہنم کو کہاں لارہا ہے اور پھر یہ ساتھ کی آیتیں اگر آپ آئیں گے تو آپ تو میں سمجھتا ہوں طرف اٹھیں گے ایک اور ہے یہ تھا 82 over 16 79 89 86 وَبُرِّضَتِ الْجَهِيمُ لِمَنْ يَرَاهَا جہیم تو آج بھی اسی طرح سے موجود ہے لیٹنٹ جیسے کہتے ہیں چھپا ہوا جیسے کہتے ہیں مزمر جیسے کہتے ہیں لِمَنْ يَرَاهَا دیکھنے والوں کے سامنے اُبھر کر جہنم آ جائے گا دیکھنے والوں کے سامنے جن کو بصیرت حاصل ہے ان کے سامنے تو جہنم اُبھر کے آ جاتا ہے یہ ہے وہ جہنم جس کے متعلق کہا کہ اِنَّ جَهَنَّمَا قَانَتْ مِرْصَادًا لِلْتَاغِينَا مَابَا بَارَالْا وَقْتْ نَهِي یہاں سے ہم یوں کہیے کہ سورہ النبا کی آیت 20 تک ہم آگئے 21 یا 22 تک آگئے اس کے بعد آئندہ لیں گے رَبَّنَا تَقَبُلْ مِنَّا اِنَّا قَانَتْ سَمِعُ الْعَلِيمِ شُكْرِيهِ مِنَّا قَانَتْ سَمِعُ الْعَلِيمِ شُكْرِيهِ